تو شخص نے کہا ایسا سوال ڈھونڈا کہ شاید میرا چوتھا امام جواب نہ دے سکے امام کے پاس آئے روز سوال واقعا سخت تھا کہا کہ مولا کیا خدا رحیم ہے کہاں کریم ہے کہاں تواب ہے ہاں غفار ہے ہاں کہا مولا خدا کتنا رحیم ہے یعنی کتنی بخشش کرنے والا ہے تو امام نے کہا بہت وسیعہ کہا مولا گناہ کتنے بھی ہوں کا کتنے بھی ہوں کہ زمین سے کب زمین سے بڑھا ہو آسمانوں سے آسمان سے بڑھا ہو کائنا سے کائنا سے بڑھا ہو تو امام نے کہا تم ایک جواب دے کے راحت دے دوں کہ جتنا اس کا وجود بڑھا ہے اتنی ہی اس کی رحمت بڑھی ہے اب تو اندازہ لگا کہ وہ کتنا ہے تو سوال ہی ختم ہو گئے اس نے کہا ٹھیک ہے مولا آخری سوال ہے کیا خدا اتنا رحیم ہے کہ اپنے وجود سے بڑھا ہو کتنا بھی بڑا گناہگاروں کا کتنا بھی بڑا گناہگار اب اس نے کہا مولا کیا خدا یزید کو بخش سکتا ہے سوال تھا اپنی جگہ پہ پہ لے مولا کیا خدا شمر کو بخش لے گا اب ایک مرتبہ مولا کہ چکے کوئی اتنا رحیم ہے اور اتنا کریم ہے اب ایک مرتبہ سوال ہے مولا اگر نہیں کہتے تو کہ مولا یہ تو دوا بھی متضاد ہے ایک مرتبہ آپ کہیں اتنا رحیم و قریب ہے اور آج آپ کہیں خدا یزید کو نہیں بخشے گا خدا شمر کو نہیں بخشے گا امام نے بڑی تسلی سے کہا ہاں اگر وہ بخشنے پر آئے تو یزید کو بخش دے اگر وہ بخشنے پر آئے تو شمر کو بخش دے اب شیعہ تھا جلال میں آیا کہ مولا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں جس نے میرے آقا کو شہید کیا جس نے اتنے ظلم ڈھائے جن کے اوپر زیارتیں آشور آمیر مختلف زیارتوں میں اتنی لانتیں دن بر ہم لانتیں کرتے رہتے ہیں اور قیامت میں خدا ان کو بخش دے گا مولا یہ تو منظور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے امام نے فرمایا سن اگلا جملہ بھی سن فرمایا خدا اسے بخشتا ہے جو توبہ کرتا ہے بغیر توبہ کے کسی کی بخشش نہیں ہوتی اور توبہ وہی کرتا ہے جسے وہ توفیق دیتا ہے ان کو توفیق ملے گی نہیں تو بخشش کہاں سے ملے گی ملے گی